بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرام سے ہم نے ایک سیسرہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریک پہ کسی ایک صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کے مفہوم پر تھوڑا گوھر کرتے ہیں اور اس زمن میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا کوئی بھی پروگرام سات منٹ سے زیادہ نہ ہو اس لیے میں عربی کا مطم نہیں پڑھتا صرف اردو میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور اردو میں ہی اس کے مفہوم پروشنیں ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرام سے جو ہم نے آج ایک صورت کا انتخاب کیا ہے وہ صورت اور انفیتار ہے اور یہ صورت آخرت کے لحاظ سے انتہائی اہم صورت ہے تین صورتیں جو متواتھر قرآن شریف کے اندر آئیں ہیں یہ صورت تقویر اور صورت انفیتار اور صورت انشاقاب یہ تین صورتیں جو آخرت میں آئیں ہیں اور تینوں میں آخرت کا جو ذکر کیا ہے وہ بہت ہی نمائیہ ہے تو ہم شروع کرتے ہیں صورت اور انفیتار کا ترجمہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جب آسمان پھڑ جائے اور تارے جھر جائیں جب سمندر بہ جائیں تب کبریں اکھار دی جائیں تب ہر شرس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا جب آسمان پھڑ جائے تارے جھر جائیں جب سمندر بہ جائے جب کبریں اکھار دی جائیں تب ہر شرس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا اے انسان اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکا دیا اے انسان اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکا دیا جس نے تجھے پیدا کیا وہ پھر درست کیا اعتدال پہ کیا جس صورت میں چاہا تجھے ترقیب دے دی ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو یقیناً تم پر نگے بان مقرر ہیں جو بزرگ لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو یقیناً تم پر نگے بان مقرر ہیں جو بزرگ لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے بدکار جہنم میں ہوں گے وہ بدلے کے دن اس میں داخل ہوں گے وہ ان سے کہیں غائب نہیں ہو سکیں گے وہ اس سے کہیں غائب نہ ہو سکیں گے اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے پھر بھی آپ کو کیا خبر وہ بدلے کا دن کیا ہے وہ جن کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا وہ جن تمام حکم اللہ ہی کا ہوگا وہ جن کوئی کسی کی کچھ کام نہ آئے گا وہ جن تمام حکم اللہ ہی کا ہوگا تو میں نے سورہ انفیتار کا اردو میں ترجمہ پڑھا اون تھوڑی سے اس کی مفہوم ایک بارے میں روشنی رہتے ہیں اس کے نام کے بارے میں جو ریسرچ کی گئے اسے معلوم یہ ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ پہلی ہی آیت کے لفظ فتیرت سے ماخوض ہے اور انفیتار کا مصدر ہے اور مصدر کے معنی ہے کہ جس کے معنی پھڑ جانے کے ہیں تو اس کے نام میں مطلب یہ ہے یہ وہ صورت ہے جس میں آسمان کے پھڑ جانے کا ذکر ہے زمانہ نزول اس کا اور سورہ تقویر کا موضوع تقریباً ایک جیسا ہے بہت مشابہ ہے ایک جیسے ہی معنی اس کے تو سورہ تقویر اور سورہ انفیتار دونوں ایک جیسے ہی معنی معلوم ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دونوں جو صورتیں ہیں وہ قریب قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں اس کا موضوع اس کا جو موضوع ہے وہ پڑا ڈومینٹلی آخرت کے اوپر ہے اور آخرت پہ کئی قرآن شریف میں صورتیں ہیں اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شاد بیان کیا ہے یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں بھی آئی ہے ترمیزی میں بھی ہے تبرانی میں بھی حاکی میں بھی ہے اور بہت سی حدیثوں کی کتابوں میں اس کی روایت ہوا ہے تو اس میں اس حدیث کا جو مفہوم یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ رہے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں میں دیکھا جاتا ہے تو وہ صورت تقویر اور صورت انفتار اور صورت انشکاب کو پڑھ لے تو یہ تینوں صورتیں ایک ساتھ ہی آئی ہیں قرآن شریف کے آخری جوز کے اندر اور ان کا جو صورت انفتار کا جو نمبر ہے وہ 85 ہے تقویر کا جو ہے وہ 81 ہے اور انشکاب کا 84 85 ہے تیکھی دونوں صورتیں جو ہیں قرآن شریف کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے ایک سی ساتھ آئی ہیں اور یہ آخری جوز میں رپورٹ ہوئی ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جو چاہتا ہے کہ روز قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ صورت تقویر اور صورت انفتار اور صورت انشکاب کو پڑھ لیں اس میں صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روز قیامت کا نقشہ کھینچا ہے صورت میں اور بتایا گیا ہے کہ جو شخص جو پیش آئے گا ہر شخص کے سامنے اس کا دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا اس کے بعد انسان کو احساس جلایا گیا ہے کہ جسے رب نے تجھ کو پیدا پیدا کیا وجود بخشا جس کے فرض و کرم کے وجہ سے تو سب سے بہتر مخلوقات اشرف مخلوقات ہیں تیرے جسم ہیں تیرے آزاں ہیں اس کے بارے میں بھی تجھ دھکا کس نے آ گیا ہے کہاں تجھ دھکا لگ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کرم ہی کرنے والا ہے انصاف کرنے والا نہیں ہے اس کے کرم کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ اس سے انصاف سے بھی خوف ہو جائے پھر انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ کسی غلط فہمی میں مطلع نہ رہے تیرا پورا نام اعمال تیار ہو رہا ہے نہایت موت برقادمین ہر وقت تیری حقرار حرکات و سکنات پر نور کر رہے ہیں تیری ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں تیری ایک ایک کام کو لکھ رہے ہیں اور آخر میں پورا کا پورا تیرے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا یقینا روز جزہ بھرپا ہونے والی ہے جس میں نیک لوگ جنت کے عیش میں چلے جائیں گے اور بدکار لوگ جہنم کے آگ کو ان کے نصیب میں ہے اس روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس روز کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہ جو اکثر ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگ لوگ ہیں یہ پیر لوگ ہیں یہ لوگ کو اپنے مردین کو بچا لیں گے انہی کے لئے یہ سکورت ہے اٹھاروی سکورت کہ اس دن کوئی کسی کچھ کام نہ آئے گا یا یہ صاحب اللہ تعالی نے بتا دیا ہے اس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا صرف اللہ تعالی کے پاس اختیار ہے یہ فرماتے ہیں کہ اس روز کوئی کسی کے کام نہ آسکے گا فیصلے کے اختیارات بلکل اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے تو میں نے پوری مقتصرن طریقے سے اس کی معنی پڑھیں اور اس کی محفوم پروچن ڈالی ہے اگر کسی شخص کوئی سوال ہے تو مجھ سے کانٹر کر سکتا ہے جزاک اللہ خیرین خدا حافظ